اسم اللہ رب العالمین و اللہ کی بطل المتقین والسلام و السلام و علی جد الحسن والحسین و علیہ و صحابہ و بناتہ و ازبادہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلونکم بشیئی من من الخوف والجوع و نقص من الانبال و نقص من الانبال و الانفس والتمر و بشیر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبا قالو انا للہ و انا الی راجعو اولائکا علیهم صلباتم من ربهم و رحمة و اولائکا هم المعتدون صدقاللہ اللذین قال رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم ممہ تعالی حبی آلی محمد مات شہیدہ ممہ تعالی حبی آلی محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملاکت الرحمة او کمال قال رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ناخد ان اللہ و ملائکتہ یو سلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علی و سلیمو تسلیم و اغازت بلن بارگاہ رسالت باب صلی اللہ و علیہ وسلم اندر درود السلام نظر نبی شرمائی اللہ مصلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام و السلام علی یا سیدی یا قائد غر المحجنین و علی آل و اصحاب یا محب الفقراء والغرداء والمساکین رب بشرح لی صدری و جس لی عمل و حل اقضتا من لسان یقاہو قوم و تعزو من تشاقو و تزل من تشاقو بیدک الخیل بیدک الخیل بیدک الخیل انکا على کل شین قدیب لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الزالمین بعد حمد السلام اس پر تر کانفرنس دیز عظیم روح روان شخصیت پروردائے اغوش ملایت پیر طریقت رہور شریعت الکبلہ سرزادہ پیس سید سبدر حسین شاہ صحیب بخاری دبین الپریزیلن تحریک لبی یا رسول اللہ پاکستان آل نبی الالی علی عزت ماب سید افتاد حسین شاہ دیگر سٹیج طولہ کے آخری موترم اہل ایمان بخت ور آدمی تک جلوہ فروز اسلام دے عظیم سفائیو دین مطین دے غجور مطوالو اور لجپال نبی دی ختم نبو دے عظیم پہردار پردی دن در سماد کنوالی شرم و حیاد پیکرات قابل قدر خاتین اسلام ایک کانفرنس بحمد اللہ اکاسی شمالی صدوال بھی اس برکری جہ میں نسجد اندر اپنی مندل دی طرف گمزن الہاج ملک اولان حسین سگبال سہی گدائے دری زہرہ ملک محمد عرفان سہی گدائے دری بثول حافظ ملک محمد زیان سہی اور محب مدینہ ملک آغا حسین سہی تسکین عباس قادری سہی انہ حضرات اللہ سننی نہیں سی وہ غیرت من سننی سی میں ایک ایک لمح یاد حافظ محمد صدیق مرہوم دیا بڑیا خدمات میں اس علاقہ دے اندر اسلام دی تقویت مسلح کے حق دا پیرہ اور ناموس صحابہ اور اہل بیردہ تحفظ یہ دے اندر حافظ محمد صدیق صاحب دا بڑا حسین کردار میرے علم دے اندر بہت زیادہ چیزیں میں اگر انہیں شیئر کرا تو مضوع نامکمر رویدہ تو بہر حال میں سبتو پھلے دعا کرنا اے مولا اس کانترنس دے بانی حافظ محمد صدیق مرہوم نور قبر بچ بار بار حسین دے نانیدہ دیدار نصیب فرما اور انتظامیاں بیچوں جنہ دے میں نام لینے یا جنہ دے میں نام نہیں لیسے گیا ہے کائنات خالی انہ میرے بھائیاں بھدرگاں بیٹھیاں اور عزیزان دے مالو جان کرو بار روزی دے ذکرے اندر برکتان دا فرما میرے تو قبر سرگو دیدی جانی پہچانی شخصیت دنیا نقابدہ خوبصورت نام جنہ نو حضور امیر شریعت نیلنگے حافظ انصر اباس خدر سیالمی صحیح آپ ہمیشہ جررت مبنی نقابد فرائض سرانجام من عجوی آپ نے غیرت مندانہ انداز دے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاو نظران عدد تشکیتہ تلاوت ہوئی سناخان حضرات حضور کی بارگاو نظران عقید تشکیتہ مجھ فقیر نو کافی سال لانتوں اس کانفرنس دے اندر حاضری دشرف نصیب ہو رہے اس سال پھر انہ حضرات دی طرف باقائدہ بزابطہ دابط اور میرے باستے بہت بڑے عزاز اگرچہ شیڈول بڑا ٹکسی عزیرات زیلہ اٹکسا کھوڑ شیر بہت بڑی کانفرنس تھی کربو بلا دی شید اندی جان دی اٹھو سی رات گے چل لیا صبح نماز فجر پہ سرگودہ پہنچے پھر زور تو پہلے تھٹی راجو بہت بڑی کانفرنس اندی اسلام اٹھے بھی میں کافی سال لگ تجھا رہے اٹھے حاضری اور اے حقیقت اے ہر چیرے وچھوں آل نبی خلاد علی دی عقیدت جلک رزر میرا دل کردہ میں ایک ایک بندے دے نام دا خودی بجائے پورے ڈسٹک جائید بار ازلان چھوڑو پاکستان تے پھر سارا وزٹ کی تہ لیکن پوری ڈسٹک میں ایک ایک بندے دے نام تم رہینا کہ نوکران دا نام لماں گا آپ کا خوش ہو جائید اب آبی جی بقار آپ حضرات تا پڑا خوبصورت ماحول اشتہار تے میرے ذمہ جڑا ٹافک لکھے او حضرت غازی عباس علمدار دی شہادر اے ہون جس ٹیم میں سٹی تے حضر ہو یا تے تسکین ابباد صاحب اور دو اور دو انتظامی دیں او کہہ رہے سن آپ نے شہادت تفصیلا پڑھنی لیکن ساڑھی ایوی خواہش ہے کہ اج اس جنابی عمر تو گفتگود آغاز کرو جس عمر دی وجہ تو اسلام لو عزت میں دی اللہ اپنی انہتہ قبول اور اے حقیقت جدو میرے کنن دینا لب لگا کے گفتگو کر دی سن تے من خود بڑا مزا ہے اور میرے دل دا وضو ہے جدو میں کہہ رہے سن کہ تُس شہادت حضرت ابباس لمدار دی پڑھنی ہے شاہ جی کہ رہے سن اس بخت عمر تو گفتگو دا آغاز کرو جنہ دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی اور اے جڑے میرے الفاظ دینا کہ میری فن خطابت لفظ نہیں ازین چھرکو کہ میں کسی دنیا دی محدث دنیا دی عام سکالر دیا کد مچ بیٹھ کے کسی ایک دریکٹ نہیں پتہ کہ ایک دی لفظ نہیں اس رسول دی زبان بچوں میرا بیٹا جتنے سٹی تے بیٹھ بیٹھے بیٹھے بابا جی محمد حسین صاحب اور جتنے بھی حضرات بیٹھے مصطفی کریم صلی علیہ علیہ سلم دی زبان چھو بتا کی جملہ نکلے تڑپ جاؤ گے اہمیں ایک لفظ کہنا کہ اسلام نو عزت ملی جناب عمر دی بجا جناب ایک عقید بازو بار کڑ کیا سبحان اللہ احباب جی بقار ان میں اتھے بڑی خوبصورت بات کر لگا اس کریم زبان چو نکلے ہے اصنین کریم این نان جان نے رج کی کسی اللہ اعیز اللی سلام بی عمر بن الخطاب ذرا سیر چا کیا سبحان مجھے کہنے دو خدا کا ناز نبی ہے نبی کا ناز عمر ہے نہیں نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ابھی تک عمر نے کلمہ پڑا نہیں حالت کفر کتب میں مجود نہ ہو میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوگا ابھی تک عمر ابن خطاب کے گلے میں رسول کی غلامی کا پٹا آیا نہیں میرے آکارز کرتے ہیں مولا اگر چاہتا ہے تیرے اسلام کو پرواس ملے مولا چاہتا ہے تیری توحید کے ڈھنکے کائنات کے چپے چپے پہ بجیں پھر یہ ڈھنکے تب بجیں گے جب عمر کے گلے میں محمد کی غلامی کا پڑ لوگوں سنو ارے جو نبی صحابہ کی پیاس مٹھانے کے لیے کسی چیز کا متاج نہ ہو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشنے جاری کر دیں جو رسول اب اوپر کر کی ایڑی کا قرد مٹھانے کے لیے کسی چیز کا متاج نہ ہو لوا پہ تحل لگائے قرد ختم ہو جائے آپ کدھر چلے گے مسلمین کے نانہ سے وفا کرنے والوں جو رسول کسی چیز کا متاج نہ ہو آج وہ تبی بتا کیا کہہ رہا ہے اللہ ایزا علیہ السلام بی عمر بن الخطاب مولا عمر کو ایمان کی دولت دے دے تیرے اسلام کو عزت میں جائے گی تیرے دین کو بکار ملے گا تیرے دین کو پرواد ملے گی آپ حق نہیں ادا کر رہے بادو مکار کر کہہ دو سبحان اللہ میری ملت کے جوان میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں حالان کہ نئے تیاری کر کے نہیں آیا تھا ان دوستوں نے ابھی بھی بھولا جناب عمر سے گفتگو کا آغاز جنہ سمجھ آئیے سلام یا حسین سلام میں نہیں بولی سلام 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 اللہ اکبر کبیرہ میں پتہ کہ رابط ناز مٹھا محمد مٹھے محمد ناز عمر ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میں افتاب شاہ جی خوش ہونا ہے اب بھائی جی بکر بات جیدے دعا پیر خیال چکر تھوڑا جنرل لیبل کم رکھی میرا پتر گھڑے تھلے دوت در نہ دیتی بیٹھ ہیں این تے نہیں نعرہ حیدری سجدہ بازو بار کٹ نعرہ حیدری جبلیں کم کرنی تا کہ ہر بن دن سمجھ جائے جیدے دعا سلطان بود شزاد چکر جیدے دعا محدث علی پوری کرن بیس حید جماعت علی شاہ صاحب اب آپ پر دعا تے دعا میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے دعائیں تو دعائیں ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ولیوں کی نکاحیں بھی تقدیریں بدل توجہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدل تھی الہاروں دعا نہیں فقط لگا اٹھی رب قابا کی قسم جس کافر کے چہرے پہ مہین دین کی نظر پڑتی گئی وہ رسول کا کلمہ پڑتا آجی صاحب جلدی آؤ میرے کول ماشاء اللہ نعرہ ہے حیدری میں صرف ایک شعر شروع کر نہیں کیونکہ ٹیم بڑھ تھوڑا اللہ قبول فرمائے اب باب جب بکار میں اتھ پتہ گل کی کر لگا تس ہن تڑپ جانا ہے میرے یار حافظ صدیق مرہوم دی رو نے تڑپ جانا ہے او پتہ باب جب بکار بات کی اس بات غور کرو گے تو انہیتنا مزا آئے گا میرے نبی دا ناز عمر میرے نبی دا ناز دلیل دیمہ سننا چاہن دیو لیو تفسیر یا ایو نبی حسر اللہ ماما نے تبا کم ان المومن دنکی دی چوڑ تے پنیا تفسیر میں چھو میں نہ وقا سکا میرا قیتہ میں اپنا قیتہ بدل جا مانگا ناز اندی میرے نبی عمر نے کلمہ پڑے یا چھڑا ارادہ کی تحت مٹھے محمد نے کھڑیوں کی استقبال کر میری ملت کے جوانوں میرا پوائنٹ گل کی تختی پہ نکھنا جس رسول کو عمر کے ارادوں پہ اتنا ناز ہے اس رسول کو عمر کی اداؤں پہ کتنا دال نعر تکبیر نعر رسالت نعر تاقیق نعر ہیدری اکھ دی تھندک دل دا چین اور میں ایک ایک اشارہ کرنے لگا جڑ سننا چاہ دیو نعر ہیدری ادھر میری طرف دیکھنا کبلا ملک ساتھ اس کے لئے کتابوں کی ضرورت نہیں اب جو میں بات کر ہوالوں کی ضرورت نہیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں وہ پتہ بات کیا ہے مسجد نبی ہے باب جبریل ہے وہاں سے داخلوں سامنے اصحاب صوفہ کا چبوترہ ہے اس اصحاب صوفہ کے چبوترے کے ساتھ سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ ہے نہیں نہیں انچی عباس سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ ہے حجرہ مبارک سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اور جہاں پہ سیدہ زہرہ پاک حجرے کی دیوار ہے وہاں ساتھ عمر کا مزار ہے کمال آپ کی مہد ایک اور زاوی میں بیان کروں کروں بیان ایک طرف سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ حجرہ مبارک کی دیوار ہے دوسری طرف کملی والے کا یار ہے درمیان میں عمر کا مزار ہے ہم ہم عمر کا حجاب کیوں نہ کریں ارے جن کے پجوت ہم 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 میرے جمعہ کرنے لگا ہوتی ہے ہم 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 سبان اللہ آپ کو یہ بات سمجھ آیا تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کمال آپ بھی محبت ہے اور پھر سانو بتایا بھی حضرت عمر بہت چنگے کیوں لگ دیں دس سان اور دس سان کے نام تو اس پریشان نہ وہ جڑا میرا میں اللہ کے آج شروع شہادت تو کرنے لیکن انہوں نے دوستان کیا حضرت عمر تو گفتو گفتو تو انہوں نے بتایا نا فقیر نے آج تک کسی پاورنا کسی گروپنا کسی دنیا دی مال و ذر والے آدمینا کمپرومائز نہیں کیتا ایک ہی لانا ہے کٹ سکتے ہیں لیکن صحابہ کی عظمت پہ حملہ برداشت کبھی نہیں کارسی ہماری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں ہمارے بچے یدیم ہو سکتے ہیں سنو صحابہ کی عظمت کے بھی محافظ ہم ہیں محمد کی آل کے بھی محافظ ہم ہیں ان کی نموز کا پہلا ہم دینے والے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا ہو ان میں ان اگلی گل کر لنگ چونکہ ٹیم تھوڑا ہے تھوڑی دیر بعد ساڑے میمان خطیب بھی ہونا ہے اور بڑے پپولر شخصیت نے تو ان میری یہ بھی طبیعت پتہ ہے کہ میمان آجے کہ میں کدھی اپنے تقریر نو جاری نہیں رکھ دا ہاں میں پتہ کئی بندے نہ بات بھی پھر مل دے نہیں اندھ نے تو ان تقریر تھوڑی کی تھی میں کہا نا ملو دعا دے 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 یہ بہت ہی چکری ہے انصر صاحب بھی رہا اندھ نے جہاں نہیں نہیں چھڑی جمعیتیں بھی سون لینا سبارہ نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری ان میں تو ان دس سن لگا اللہ دی کا سمجھے جی دی وجہ توں اسلام نو عزت من تو سندی تر سوک افتاب شاہ جی بیک میکن تو بڑے حضرات تشریف لے مختلف علاقے ہیں بیچوں اب آپ جی وکار مولویانو عزت ملی یہ اسلام دی وجہ توں پیرانو عزت ملی یہ اسلام دی وجہ توں غوثانو عزت ملی یہ اسلام دی وجہ توں کتبانو عزت ملی یہ اسلام دی وجہ توں غازی علمو دینو مقام ملی یہ اسلام دی وجہ توں غازی ممتاز حسین قادرینو طور ملی یہ اسلام دی وجہ توں بازو بار کر کے اکھو سبحان اللہ توجہ کرنا اللہ اکبر کبھیرہ نمازیانو عزت ملی یہ اسلام دی وجہ توں میں مختصر کر لگا حاجیم ارے قبلہ حافظ محمد صدیق مرہوم آپ دی رون ہو میں ڈریکٹی سالے سواب دے رہا دانال میں گل کر لیں گا مچل جاؤ گے ارے شرق تو خرب جنوب تو شمال کائنات کے ہر مومن کو ہر توحید پرست کو ہر حق پرست کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے جناب عمر کی وجہ اور سنو توجہ چاہتا ہوں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہی عمر تھے شادی افتاب شادی یہی عمر تھے آپ نے جنگے کی چوٹ پہ کہا لولا علی جن لہالا کا عمر آج اگر مولا علی عمر کی مدد نہ کرتے عمر حلاق ہو جاتا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ارے جس کے ارے شائد سے ستان دوڑے وہ عمر کہتے ہیں مجھے حلاق سے حسین کے بابا علی نے بچا آؤ میرے نبینا یاری لانوالیو حضرت عمر اے دنیا نو دس گینے میں حیدری ہیا میں حیدری ہیا میرا حوالا علی بڑی مہربانی کوئی جبان خموشنر روے جڑے مولا حسین دینو کرو غازی یبا سلمدار دے کٹے باز بانو سنامیاں دینوالیو اسی حضرت عمر دے وفادارا ایک حضرت عمر مرمان میکن میرا بیٹا ارے ایٹھی اے دیو کار کنو امیر المومینینوں منن والیو اسیہ نے فلقے لکھ کئے دیتا عمر ساڈ دائے اب آبے جی بکار آؤ ایک حریف میں نا ملکے حضرت مردہ اے ندری آئے جناب فروکی آزم دی یہی سوچے ایک حریف دونوں پادو پرکڑنے لے آجے انلیہ دیکش ہے مجھے اوئی انلیتہ ذکر کرے گا امیر مومن فرو کی آزم دی روخ خوش ہو جائے گی ایک وری بازو برکڑ کے بڑو میں حیدریہ میں حیدریہ میرا حوالہ علی علی کوج پیدا ہو جائے جنہ دے بازو سلامت رہے ایک وری بازو چاکے لہراکے میں حیدریہ میں حیدریہ میرا حوالہ علی علی میں حیدریہ میں حیدریہ میرا حوالہ علی علی اور جڑے حیدریہ ملنگ نے جڑے مولا مشکل بھوشانہ یاریاں لانوالے جڑے تائیدارے حالاتا دینوں کرنے انہ دا ایدی ٹلکتے دی چوڑتے علانے صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا بڑی مہربانی میں تھے اللہ بڑی آلہ کرنیاں نے اللہ دی ابباس حلم دار دی شادہ دادی کر سنن والے ہو اوہ خارت نہ دنو منو اکری پیٹا بازو پار کڑ کے لہرہ کے پڑھ لیں صدیہ حسین کی ہی ہیں زمانہ حسین کا یہ تھے میں کلیر کرنگاں میرے کھل کتابہ موجود نے اگر پاتاں کمزورن میں ذمہ داراں جس عمر نے آکھے حسینہ علی نے منو اج حلاکہ تو بچایا اگر علی مدد نہ کر دے شادہ جی جنابی عمر نے فرمایا میں حلاکہ جنگا میری ساری زندگی دی میں زائی ہو جانی میری ساری زندگی دیاں نیکی دیاں زائی ہو جانی ہوکہ رکھنا دنو منو جس عمر نے اکھیا ہے اس عمر نے اے بھی اکھیا ہے سارا زمان نہ ایک پاسے حسین دنان نہ ایک اوری وجہ دھ بھی چھوڑا ہے دونوں پادو پارکڑنے منو پتا ہے منو منظر یاد آ رہے ایتھے ہی حافظہ بیٹھے ہوں لے سمجھے حافظہ جدو ہے جملہ سوندے سن حافظہ دیگ اونا دا وجود ایتھے روح کر پلا تا تواف کرنا شروع کر دین دی سی آجو دنیا دنی رے کوئی بڑ گیا رونک پکھیاں بھی کوئی چھوڑ کے سیس محل چلیا کوئی پلیا ناز دے نخریاں بھی کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمل دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ ایتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ایک باری پاز اٹھانا ہے میں پتا ہے ترہا نہ کی نہ دا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ارے گناہ گار تھا اس نے فقط نام محمد کو چونہ رب نے موسیٰ سے کہا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جو نبی کے نام کی تظیم کرے اس کے گناہ معاف جو نبی کی آل کی تظیم کرتے ہیں جنہاں سمجھا یہ بادو پار کر کے لہرا کے صدیان حسین کی زمانہ حسین کا ارے میں مسلمان بھائیو مولا حسین اللہ وفہمہ کن والیو حضرت عمر جکم و حرم الحرام انہوں شہید ہوئے نے میرا مضوع نہیں سی لیکن انہا حسین یعنی اکھی ہے میں نے اتنا دل خوش ہویا ہے بارا میرے مسلمان بھائیو میں چند اشارے کرنے لگا حضور نے مسکرا کے فرمایا ایسی نیائشہ جتنے آسمان دیتا رہنے انہیاں میرے عمر دیا نے کیانے اللہ اکبر قبیرہ کملی والے نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کے فرمایا ارے جبلے ہو دھٹھو ٹھیر منج تیرے اُتے ارے ایک نبی اے ایک صدی کے دھو شہید نے جنابی عمر و ہل جنہاں دی شہادت دا جکر کملی والے نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کے گیتا ہے ایک اوری پازو پار کر کے چراغ عمر نے اللہ اکبر قبیرہ میرے مسلمان بائیوں گدائے در زہرہ عمر نے گدائے در بطول عمر نے گدائے در حسین عمر نے اللہ اکبر قبیرہ شمی رسال دے پرمانوں شمدر شاہ جی میں کوہور اشارہ کر لگا جنابی عمر نے ایک بندے نو تلوار ماری سگوال صاحب ارے ملک برادران حسینیوں میرے نبی نلب فاما کرنوالیوں آپ نے سارتان تو جدا کیتا عرض کیتا گیا امیر المومنین اے دا سر کیوں لائے آجے جنابی عمر فرمان لگے لوگ آندے نے کی بلا اے نمازی بھی سی اے قرآن دا کاری بھی سی تو سائدہ سارتان تو جدا چا کیتا امیر المومنین نے بتا کی فرمایا عمر بول کے آندے نے میدیاں پڑیاں نمازان کی کرنیاں نے انہیں میرے نبی دے فیصلے دا حیاء ہی نہیں کیتا ایتھے نارے دی ضرورت نہیں کی بلا توجہ کرے آج عمر انہیں فروقی عاظم فرمان لینے ارے ابن خطاب فرمان لینے انہیں کملی والے دے فیصلے دا حیاء نہیں کیتا میں عمر نے تاں تلوار ماری ہے اے لوگو جدا نبی دے فیصلے نو نامن نے عمر ان پرداش نہیں کر دے تے جدا حسین نو نہیں مندہ عمر ان کی جو برداش کرنگے پتہ نہیں تو انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں پیغام پیا دینا آج نو محرم الحرامے جدا تاوائے کرے میں نو کروں مردہ تے پھر وقالت یزیدی کرے میں پیغامے دینا چاننا تاوائے کرنا میں عمر دا نو کرنا میں ابن خطاب دا نو کرنا وقالت یزیدی کرنا اللہ دی کا سمجھے اے دوگلا پن میرے عمر نو قبول نہیں اے فروقی عاظم نو قبول نہیں آپ نے کی کیتا ہے آپ نے فرمایا اے دی داڑی دے ہے پر اے دے دل وچ رسول دے فیصلے دا ہے یا نہیں اے دے سیرتے پگڑی دے ایسی پر اے دے دل وچ نبی دے فیصلے دا اترام نہیں سی اے سرگو دا والے ہو اج نو محرم الحرام غمی حسین جرون والے ہو مختصر کرنا چاننا عمر جنے بیوی وفادار نے پھر اے دے کہنا پا بے گنا سارے زمان نے دیا حسین الوفا ماں اک پاسے اب پاس علمدار دی وفا اک پاسے اے میارے وفا پاسنے آؤ میرے مسلمان بھائیو اے دن سی جدو تصمیدی لات آئی پیاسے سید خیمی اندین لبن سیدہ سکینہ اے بنت حسین اے مصافرہ شام لب خوشکو گے صدا تے لوگو میرے مسلمان بھائیو اونا ظالمان ظلم دیا خیر کر دیتی اونا فیصلہ کیتا درین دے پانی پیشک دینے پر علی دے پتر پانی نہیں پیشک دے ظلم دیا خیر ہو گئی ارے رات دا ٹیمے سیدہ زینب ام المسہب او آقا حسین دے خیمے وچے آیا میرا امام قرآن پہ پڑھ دے میرا حسین قرآن پہ پڑھ دے سیدہ زینب نے بڑی تو جونل ویر کو القرآن سنے ہیں ویر کو القرآن سنے ہیں عدرت زینب رو کر کر دیا نے آقا میں مدینے وچوی توڑے کل قرآن سنے ہیں میں مکہ دیا فضامہ وچوی توڑے کل قرآن سنے ہیں آج توڑا قرآن پڑھنے دا انداز بدل گیا ہے آج انداز بدل گیا ہے نمازان پڑھنے والے ہو میرے امام نے بڑے حوصلے نال فرمایا نہیں میری پھین زینب جیوں جیوں گھڑیاں گزر دیا جان گیاں حسین دا قرآن پڑھنے دا انداز بدلنا جائے گا اللہ اکبر قبیرہ رون والی ہو غمیں حسین میں تڑپن والی ہو پھر محرم دی دس میں تریخ آئی عدرت سکینہ فضانو فرمانیانی فضان جلدی کر میرے عباس نو بلاؤ میرے غازی نو ساد مارو پارلہ شاہ دے ٹھیرنے لیدی قسم یہ سیدانیاں پوٹیاں پین صدا تا خون بکھڑیا پیا ہے اے دے سیدہ سکینہ فضانو فرمانیانے میرا ویر علیہ سگر دے لابو خوشکو گے میرے ویرنو پانی چاہی دا پینانو ویران دا بڑا خیال ہون دا اللہ اکبر میں پتہ تھے ان جملہ کی کہن لگاں پینانو ویران دے سارے ہون دے جے اوی جی نا پینان دے ویر نہیں اونا پینانو جھڑکاں مل دی یانے شاء اللہ مرن نہ ویر کی سیدے شاء اللہ مرن نہ ویر کی سیدے نہ ہون نہ مانیاں پھینہ جسے پھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا توں لینہ شاہ جی میں ایک کتاب جو پڑیا سے کی نہ رو کے انیاں نہیں فضا میرے غازی نو بلا میری باجی شگرہ ویران دے کپڑے سلا کے بیٹھیے اکبر وعدے کر کے آئے شن میں لین نہ مانگا آج چھے مینے ہوگے اکبر بھی باپس کوئی نہیں پلٹیا سب پر دے سی ودنی آئے تمہیں اکبر مون مہاراں وعدہ کر کے امڈی جایا لین نہ آئے او سارا حضرت فضا روپیاں نے آپ پر کر دیں یانے میں صادمارنیاں میں آواز دینیاں عدرت فضا خیمیں بچوں نکلی یوں میدان کربلا ول عدرت فضا دا چھے رہے صادمار کے آنیاں نے غازی تنوں سیندی دی بھلا رہی ہے او دیاں والے ہو عدرت عباس آئے حضرت کر دیں یوں حکم فرماؤ سیدہ سکینہ باک آنیاں نے چاچو جی منو میرے ویر واسطے پانی چائی دے پانی لے کے ہو عدرت عباس علمدار نے مشک لئی گوڑے دے قریبی آئے اللہ اکبر قبیرہ حسین فرماندین غازی کدے ٹڑ چلے ہیں عباس کدے ٹڑ چلے ہو آقا میں پانی لہن چلے ہاں اللہ اکبر حسین فرماندینے میں نے پتہ غازی تو واپس کوئی نہیں ہونا تو واپس کوئی نہیں ہونا تیرے برکہ حسین وہ فدار ویر فیر نہیں ملنا عباس میری یہ دھییاں دے پردیاں دے پہرے دیتے نہیں میرا علم اٹھا یہی ارے مورخ لکھے دینے جدو میرے امام نے فرمایا غازی تو واپس کوئی نہیں ہونا اس لئے حضرت عباس نے مولا حسین نے قدمت ہاتھ رکھے محمدار محرم دیتامی طریقے عباس قدمت ہاتھ رکھے آقا میں تھے نوکر آبدا میں تھے نوکر آبدا وجود میرے مرضی آبدا اللہ اکبر قبیرہ کل لا اسألوکم علیہ اجرم اللہ المبدت فی القربہ غازی تڑپ کیا دینا آقا اگر آپ دا حکم ہوئے میں پانی لینڈ نہیں جاندہ اس شہین فرمانے نے غازی ان تو پانی لینڈ نہ منجے میری سکینہ دا دل ٹوٹے جائے گا اے مدینے نہیں بیٹھی اے کربلا بیچے لوگوں تبچھو کرنا میرے امام نے فرمایا غازی جلدی کرو الویدہ الویدہ پانی لے کے آو ایک آسی سکوال والی ہو عدرت ابباس علمدار نے گھوڑے نویڑی ماری مشک آپ نے ایک روید اندر مشکی سے دا لفظ ایک روید اندر مشک دا لفظ خالی مشک سجے پازو بھی چپائی غازی دا گھوڑا دوڑ رہا ہے میں اس جانوار مو سلام کیوں نہ کرا جدی پوچھتے ابباس سوار ہوئے نے جدی پوچھتے غازی سوار ہوئے نے اللہ اکبر کبھیرہ غازی ابباس دا گھوڑا دوڑ رہا ہے دریائے فراد بار رخ گھازی دی سواری دو تیوہ یا کی امری بن ساد یزیدیاں نو اندر اوہ یزیدیو ابباس پانی لین پہ جانل ان اندھی مزہمت کرو انہر فراد پہنچنا سکل میں ترہ پیاں میں اگلی داستان کنج بیان کراں اوہ پھر کیو یا کنہ ظالمانے حضرت اببار سلمدار ان ہو ارے دکھتے تکلیفان دینیاں شروع کر دی دیاں نیزے نکل آئے تل بھاراں نکل آئیاں ابباس زخمان تے زخم برداش پہ کر دینے لیکن بڑے ہاؤسلے نل گوڑا دوڑا رہے اوہ جدو میرا غازی نیر فراد کنارے تے آئین آپ نے مشک بھی پانی پھرے آئے تے جدو واپس موڑن لگے ارے موڑنے تو پیلنا واپس بلنے تو پیلنا ابباس اپنے جان بھر پیاسے گوڑے نو اندین تو تے پانی پھیلے اوہ لوگو جنانو جان بھران دا انہ خیالے انہ نو وفادہ ران دا کتنا خیال ہوئے گا جدو ادرت ابباس سلمدار لین لاکھے ہیں تو ہی پیاسے تو تے پانی پھیلے مور رکھ لکھ دینے شاہ جی اس پیاسے کھوڑے نے پانی نہیں پیتا انہیں اپنیاں نگاماں چاہیاں ہیل غازی دے چہرے والچا کی دیا ہیل زبانے ہاں لانا دا ابباس ابباس میں کنج پانی پیما خیمیاں بچ زہرہ دیا بیٹیاں پیاسیاں ہیل علی دیا جانیاں پیاسیاں ہیل جنہ دے نانے دیا انگلیاں بھی چپانیاں دے چشمیں جاری ہوئے اوہو دے کوسر دے مالک پیاسے ہیل لوگوں اے فلمی ڈائلاغ نہیں اس جانور نے محبت اہل پیت حق ادا کیتا ہے انہیں غمِ حسین بچ پانی نوش نہیں کیتا غمِ علی اکبر غمِ آبانو محمد ابابی جی بکار جد اس پانی نہیں نا پیتا تے غازی نے پنجا چکڑے ہیں اب پاس علمدار نے اوہ دے سر تے پھیر کے نا ہاتھ پھیر کے فرمان دن ہے تے جانور سیم پر بڑا وفادار نکلے ہیں پھر غازی نے فرمایا دوڑ تے من کا اجازت دیونا اب پاس نا لے گھوڑے نو پے دڑاں دن تے نا لے پتہ زمان نے حال نل کی پیان دن سلام یا حسین اس علاقے والی ہو مولا حسین نا الوفاق کرن والی ہو غازی ابباس علمدار دا گھوڑا دوڑ گیا ہے حضرت اقباس علمدار آپ نے پانی والی مشک بے بازو بے چپائی غازی دا گھوڑا دوڑ رہے آوے ارے تھوڑی دیر گزری میں نو پتہ تو ساں حسینیاں اگے بھی بڑا رو رہے ہو ایس جملے دے توڑیاں چیخاں نکل جانیاں نے او جڑی گریب الوطنوں حسین دی دیئے جڑی مصافرائی شاہ میں او اے جدے سامنے ویر کس گئے آئے آئے اے سکینہ کونے اے پنت حسین اے اے او سیدہ سکینہ جدے سامنے کاسم دی جوانی اولا یزیدیاں لوٹ لئی آج اوئی شکینہ پاک پھوپو زین بنوانی اے پھوپو جی بڑی دیر ہو گئی عباس پانی لینڈ کے سن میرا غازی پہنچیا نہیں ذرا خیمے دا پردہ ہٹا کے وے کھوتے سے ہی غازی کتھے پہنچیں جدو اے جملہ سیدہ سکینہ نے فرمایا ہے لوگوں بی بیاں ریاں کے فیتاں بدل گئیاں جڑے خیمے ہمیں سید بیٹھے سن اکھاں چاہاں سو جاری ہوگے سیدہ زینب نے خیمے دا پردہ ہٹایا تے جدو اینج میدانے کربلا وال ام المصحب دی نظر چاپے ہی ہے نا اگو کی یہ اللہ دی کسے مجھے ترتیر پہ بجدے ڈٹھیں غازی تے تلواراں یزیدیاں بجدیاں جدو ڈٹھیں ام المصحب رویاں ارے میرا حسین اور حسین دی تھی آپ فرمان دینے زینب کیوں بھی یہ رونیوں زینب پاک نے فرمایا نہیں سکی نا جس غازی نو پانی لینڈ پھیجی اس پاس دی پشانی زخمانا چور چور ارے چھاتی بچ خون پورا جسم زخمانا چور چورے لوگو حضرت سیدہ زینب پاک فرمانیے نے بہتر سی پانی دا مطالبہ نہ کرے لوگو میں ترابی ہوں اگلا جملہ میں گدائے ترے پتول بن کے پڑھن لگا عدرت سیدہ سے کینہ انہا پوچھ دین پھو پھو جی کتنا کا سفر رہ گیا ہے کیسے لیں میرا غازی خیمیت پونچڑن کے فرمایا بلکل تھوڑا جنہ فاصل ہے لیکن ایسے دوران کی ہویا ہے ایک موضی نے تلوار ماری غازی دا بازو کلم سجا ہویا ہے خون دے فوارے چھوٹ گئے میں کپڑے خون نرنگین ہو گئے میں قربان جامعہ غازی دا حوصلہ بیکھو ابباس دی جورت نو سلام غازی دیا وفاہن نو سلام غازی دی حوصلہ نو سلام ارے اسلام کی بقا عباس ہے پیکرِ صبر و رضا عباس ہے اللہ اکبر کبیرہ میجارِ وفا عباس ہے ابابِ سی وقار اسلام کی بقا عباس ہے قربان جامعہ غازی دی جورت نو سلام ارے دنیا حیران کہ سجا بازو کڑم تھی ٹکڑے ہوئے زمین تے گریہ پر غازی نے مشک زمین تے نہیں جان دیتی فوراں ابباس نمدار نے مشک انہوں کھبے بازو بھی چپایا ہے دے گھوڑے نواندے نہیں میرا ایک رہ گئی ہے جلدی کر سینڈ میرا انتظار بھی یہ کر دیا اہلے بیعتِ حبدارو میرے غازی دا گھوڑا دوڑے ہیں کتنا تردناک منظر ہے لوگوں تبجہ کرنا تو سیتے میں حسین پاک دی نوکری آنسوانل دینے آنا ایتھے آج اپنی یہ مسجدہ بیٹھ کے ابباس دا لیول بیکھو ارے بازو نال نہیں پھر بھی حسین دی نوکری گھانی پیا دیندہ ہے زہراتِ پتران دا آدب زہراتِ پتران دا آیا یہ ہے میارے وفا اب آپے زیبہ کار اینا چبلیا ملغور کرنا عزرت ابباس دا گھوڑا دوڑ رہے بلکل انچند پلیست تھوڑا جنہ سفرے زین پاک نہ سکینہ نوانی نہیں سکینہ پھر کل قریب ابباس آگئیں لیکن ایسے دورا ہم تجھے موزی نے تلوار ماری غازی دا گھپا بازو بھی کلم ٹکڑے ہوئیں زمین تے جدوکہ بازو کی رہیں اے میری تقریر دا جان جملہ ہے سگوالی ویچ رہنے والی ہو یزیدی کتے پھونکے اونا ابن زیاد دے سپاہی آنیا کیا غازی اچھاں تیرے بازو کلم تانکی تین تُو مشک چانا سکین خیمیاں بچ پانی لے جانا سکین موطرم بیٹس جو ایسے جملے والا خور کرنا میری تقریر دے لیول دا تُو انہیں سمجھ نہیں آرہی بیٹس جو بیٹس جو ایک کمیٹ دے اندر لوگو ارے لوگو تمجھو خدا رہے نا جملے والا خور کرنا اونا یزیدیاں کیا پاس اشیوین ہے تُو ہون پانی دی مشکین چاننا زخمانا چور چور بازو کلم ہین میرے دل بچ علی دے پتران دا کتنا حیائے میرے مسلک دا عظیم خطیب آرہیں آپ نو رستہ دیو بہت شکریہ آپ جڑے سینچو آپ بیٹھے روو چونکہ محول پھر جسے آپ بیٹھے اللہ آپ دے آنسو قبول کرے آپ رو رہے ہو آپ تشریف آپ باستے کرسی ہے تشریف چلو میں کھڑا ہو جانا آپ حضور تشریف نہیں نہیں حضور آپ میرے مسلک دا عظیم آپ بیٹھ جو سینئر نے علم عمر عمل خطابت فن خطابت ہر حوالہ نموس سینئر آپ تشریف لے آئے آپ نو حضور پیر میرے علی شاہ نے انج رنگیا جیکن رنگنے دا حق کے میں آپ نو خوش شام دید کہنا اللہ ماں سراج الدین صدی کی دنیا خطابت حسین نام اللہ وہ اکبر کبیرہ اللہ حکر آپ جلوہ فروزو چکن اکبری کہہ دو سلام یا حسین سلام یا میں یہ نہیں کہنا زور لاؤ وہ دی وجہ ساڑے دل بھی پیر حسین اسلام یا پہ دینے سلام یا حسین آج اللہ دی کا سمجھے تو سا میرے دل دا بزو ہر اکھ رو رہی میں بیکھ رہے ہیں کسے دا وجود غم حسین تڑپ رہے ہیں کسے دی اکھ غم حسین چرو رہی ہے لوگو اس سے محول چنا پھر بازو چاہ کے بشک دیمہ کہہ دیو سلام یہ میں پتہ نال نال صدیقی صاحب اے میں ترانہ کیوں میں اس باستے ترانہ پہ پڑھنا شاہ جی یزیدیاں نو پتہ چلے مومنہ دا حسین ہریانی زندہ ہے اے فاتح بے مومنہ دا حسین مریانی زندہ بات دے جنہ دا کی دا حسین کل بھی زندہ بات حسین آج بھی زندہ بات سلام سلام نہیں نہیں یہاں سے کربلا آواز جانی چاہیے کربلا آواز جانی چاہیے اگر نبی کی گفتگو رسول کی گفتگو گفار مکہ کی ڈیٹ پاڈیاں محمد کی گفتگو آہوں رسول اللہ کی گفتگو کو کفار مکہ کی ڈیٹ پاڈیاں اگر سن سکتی ہیں تو ہمارا دیا سلام نباس رسول کربلا میں سبات خرم میرے پاس اس سے بڑی تلیل نہیں سلام یا حسین 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 اس راز سے واقف ہیں یہ غازی نے گوڑے کی پشت میں بیٹھ کر کہا تھا یہ اباس کا فرائدہ ہے یہ غازی کا پیغام ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر یا حسین سلام 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 یا حسین یزیدیوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے جو ہاتھ ذاتِ حسین کی طرح پڑے لیکن ہم کون ہیں ہم قدائے طرح زہرہ جو قدائے طرح بطول ہیں پھر بولئے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام عمر کی نظر اٹھے نیچے مہرے نبوت اوپر حسین جو تو پھر عمر نے کہا تھا سلام آپ کو سمجھ آئیا کہ نہیں پھر عمر نے کہا تھا سلام یا حسین اے حسین تیرے نصیبوں کو سلام جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ یسرم مدینہ بنتا ہے حسین ان کی چھانتی پہ تیرے قدم لگے سلام دونوں پر اٹھائیے سلام سلام فکلتا ندو ابنانا ابنانا اس کی تفسیر پڑو خیروں نے کہا تھا سلام میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں سلام سلام خیر دونوں پر انکر صاحب آپ کی خصوصی توجہ سلام آپ نے بھی پاز اٹھانا ہے ممتاد حسین بھی ہمارا خاتب حسین بھی ہمارا کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کہ اگر آئی ہے تو سلام 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 ان عدرت آگے نے پھر قدی اجازت دیو زندگی ہوئی تو اگلے سال بکی جا بیان کری ٹیم بڑھا اچھا ہے اچھا فرما رہے ہیں بھئی تسری خطاب جاری رکھو میرا تیر دل سی ختم کر دی رہا میں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھوڑا جنہ معاملہ کے بڑھانا ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک چیز پڑی ہے زہیر نامی شخص جس کو میرے حسین نے ایک تحریر دیکھی کہ امیر مسلم کے پاس جاؤ اس میں لکھا تھا اے امیر مسلم مجھے کفے کے حالات سے اگاہ کرو یہ دائیں بہن توجہ نہ کرنا ابھی تک امیر مسلم کی شہادت کی خبر پیر حسین کے پاس نہیں پہنچی مطرم اتنی باکمال بات ہے رستے میں جزید کے فوجی کھڑے تھے انہوں نے حضرت زہیر کو پکڑ لیا وہ لیٹر بھی لے لیا انہیں قیدی بنا کر لے گئے ابن زیاد کے پاس ابن زیاد نے جب پڑا وہ حضرت زہیر سے پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے تیری موت سزائے موت ہے عام سزا نہیں ہاں سزائے موت سے ایک شرف کے ساتھ تو پچھ سکتا ہے کہ میرے محل کی چھت پہ چڑ اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر کہ میں حسین ابن علی سے بغابت کرتا ہوں میں حسین ابن علی سے بغابت شادی اس نے جب یہ جملہ ہو اللہ کی قسم زہیر کہتا ہے مجھے جلدی کرو چھت پہ لے جاؤ لے جاؤ آپ نے وہاں معایدہ نہیں کیا میں کہوں گا کہنے لگے مجھے لے جاؤ اس کے سپاہی ابن زیاد کے وہ زہیر کو چھت پہ جب لے گے اب چھت ہے دائیں بائیں ابن زیاد کے سپاہی کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں اب ابھی جی بکار تو اب زہیر اس محول میں پتہ کیا کہتے ہیں میرا حسین بے مثال اللہ باہت لوگو لوگو اپنے بطن میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی مساجد میں بیٹھ کر مولا حسین سے بفا کرنا افتان ہے ارے دائیں بائیں جدید کے سپاہی ہو جدید کا کورنر ہو ارے اس خطرناک محول کے اندر حسین سے بفا کرنا یہ بہت بڑی جلغت جب حضرت زہیر نے کہا میرا حسین بے مثال میرے حسین کا بابا بھی بے مثال نانا بھی بے مثال وہ خولے وہ ابن زیاد کے سپاہی کہتے ہیں تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے زہیر نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے کرنا تمہارا کام ہے سین سے بتا کرنا میرا میرے لیبل پہ نہیں بول رہے میں جیس لیبل پہ بولتا ہوں بولیے کربلا کا شاہ حسین ترہیہ بندے نہیں پہ بول دیں پتہ نہیں خیار ہو بیسی کربلا کا شاہ حسین اکھڑی تھندک دل دا چاہیں اکھڑی تھندک دل دا چاہیں اللہ اکبر کبیرا حضرت ابباس علم دار نے مشک دندان جندر تفرماندے نے آخری سہارہ رہ گیا دوڑ سکینہ میرا انتظار پیئے کر دیا سلام اللہ علیہ صدیقی صاحب بیٹھے نے پردرد خطیب نے پوچھلو تید کرنگے کہ او دے زینب پاک بیانیاں نہیں سکینا بالکل غازی قریب کہ زینب پاک کے منظر سارا دردناک بیک رہی ہے لیکن اس سے دورانی کموزی نے خنجر ماریا ہے مشکلے ٹکڑے ہو گئے غازی یہ بازی چھاتی ہوئی خنجر پہ بست ہویا ہے جگردیاں بوٹیاں باہر آگئی پانی زمین تے ڈل گیا ہے غازی دا خون بھی بہ گیا ہے تے جدو غازی گھوڑے تو گرن تے ام المساہ زینب اندن آمین یا حسین گھوڑے دی کنڈ خالی ہو گئی آقا ساڑے پردیں اندہ پہرے دار غازی گر گئے عباس گر گئے ساڑے علم اٹھان والا غازی گر گئے میرا امام نکلے نہ تے غازی دے قریب آئے ایتھو میں کل مختصر کر لگا کبلہ میں رات کھوڑ دے اندر اے میں نکتہ بیان کیتا ہے اوزیل آٹک تے لکھا ارے ہزارہ دا مجمسی دنیا مچلی ہے نکتہ میں تو اڈی نظر کرنے لگا جدو میرا امام قریب پہنچن ڈٹھا بازو نالنے تے حسین پاک زمین تے بیٹھن تے غازی دا سر گود بیچنے میں اتھے جملہ بھی بولے اتھے بھی بولنے لگا عباس تیرے نصیبوں کو سلام ہو کہ جامع شہادت نوش کرتے ہوئے تیرا بستر حسین کی گود بنی ہے ہائے 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 اللہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے موت آئے غازی تیرے نصیبوں کو سلام میں ایک جملہ ملک مبو صاحب کہنے لگا ہوں مسلح رسول کی طہارت کی مسلح رسول کی طہارت کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نبس ہے رسول کی طہارت کی ابتدا ہو جاتا ہے محمد آدے محمد کے نو کرو پوائنٹ کی طرف خور کرو پھر ہوا کہا میں پہنچا اب بچ گل کرنا جدو غازی دا سار پیر حسین دی گود بچایا نا کہ موردخ لکدہ عباس رنن موٹے موٹے ہنسو حسین فرمان نے غازی نہ رو میں بھت اگے ستر لاشاں چاہ بیٹھا باس کیوں پہ رون دے ہو اہلے بیادے حبدہ رو غازی رو کیا اندنے آقا میں نو خنجر لگنے دی پروان نہیں بازو کلم تھی اندی پروان نہیں یا حسین میں نکو فکر کھا گئی میں سکینہ پاک پانی لیکن نہیں پہنچ سکیا آقا میں پانی لیکن نہیں پہنچ سکیا میں زہرہ دی بیٹی دا عدد کر دیا بازو بھی کلم کروا ہے آقا میں پانی لباس میرے مسلمان بھائیوئی تھے غازی یہ بات رو کیا میں نے یا حسین میری ایک آخری خیش پوری کریا جو پیر حسین فرمائے دی غازی جلدی کر بول حضرت عباس علم دارہ سکینہ پاک نماؤ کیا جے غازی نماؤ کر دے عباس نماؤ کر دے سگبال والے ہو میرے امام نے شرک دستار لائی حضرت عباس علم دار دے لب صاف کی تے صاف کر کے نہ تے حسین نے غازی دیا اللہ ماں تے لب رکھے لب رکھے حسین عنہ غازی تیریاں وفہما دنیا تے بھی قبول ہیں قبر وچ بھی قبول شہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس ہے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے آخری جملے نے وہ دی بجائے اسی حسینیاں میرا عباس اے دنیا نو پیغام دے گنے غازی دی شہادت اے دنیا نو دس گئیے اصا خات دی مہا آل محمد دے ساڑی جنت جانو حسینے جمیں کل ایمان علیہ لوگو ایمیں کل ایمانو حسینے اصا آ شکانو نئی بھولنا جمیں پڑے یا قرآن حسینے اج ساڑی نیزے دیا نو کانتے نظر جائے سنو کسے دا سر اج نظر نیوں دا طریق دستیے کوفے دے بدار ہن نیزے دیا نو کانتے سر حسین پھر چوپنی قرآن دی طلاب جاریے اللہ اکبر قبیرہ اصا آ شکانو نئی بھولنا جمیں پڑے یا قرآن حسینے جتے پتر پیرا سب راہ خدا کتابوں ایسان حسینے ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسینے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ میرے مسلمان بھائیو اباس کونے میرے انباس آخری جملے ہیں وفادہ میار اباس ان ارے سبر و رزادہ پیکر اباس ان اسلام دی بکا اباس کون غازی سہاکار مصور فطرت دا اینا اینا شیرہ مالے صرف شیر نہیں حسینے ہی تڑپنگے لفظاں وچ غور کرو ارے میں چند دن پپنا گیاں موسیٰ والی شریف اتھے میں پنج سال تو جا رہے ہیں آج ایس دفعام ان پنجمان سال اس مجمنیاں کیا ترہ پی ساب کھڑے ہوگے لوگ جدو میری تگریر ایند تے پہنچی ہونا کیا ترہ پی ساب ذرا غازی دی شجاعتہ جی کرو شیر دیندر کرو میں حیران ہو گیا ہونا کیا اسی اباس دی جورت سلامیاں دین والے ہیں اوے یزیدیاں لکھان پھوجاں ایک پاس حسین دا کلہ غازی ایک پاسے encouragement ایک اوری اچھی بات نا رایا حیدری نا رایا حیدری نا رایا حیدری جے رازے گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے رازے گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سدھے رادی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گلش راضی دی یاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاننے جے پل تو سوکھا کراس چاننے تا بغدو چھوڑو علی کو سمجھو نعرہ حیدری دائیں آبادو نکال کر نعرہ حیدری سنکوت والیوں کون عباس شہکار مصور فدرت دا بے مصد عظیم عباس اکھو سبحان اللہ رحمہ رحیم لی صفتان وی چون اظہار کریم عباس آل نبی دی این کی تی ہر جات تظیم عباس شبیر دی چپ وی چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سجدے تو اوروں نہیں بھی کیے ان کا جدہ انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے تینڈ خنجر چلائیا ہتھ کیوں کمبے کر حوصلہ ان کا برا نہیں جنہ روکنہ او سونگیں موجود عباس برا نہیں جمیں مرضی یا شہید چکر بار آونہ آون دی ماں نہیں اللہ اکبر کبیرہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسینیت پاکستان پاکستان پاکسٹان پاک فوج پاک فوج کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پاک فوج قدم بھڑاؤ پاک فوج قدم بھڑاؤ مولا کریم ہم سب کو پیر حسین کے آخری سجدے کا صدقہ پکہ نمازی بنائے قرآن کا کاری بنائے جو غم حسین میں روئے تڑپے وجد میں آئے اللہ آپ کے جسموں کو کربلا مولا کی حاضری نصیب فرمائے وآخر دعبہ ہوں الحمدللہ رب العالمین میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ سباناللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ کمر زہور صاحب آپ نے انتہائی مخصورت زوق پر انداز دنالعظیم خطاب پیش فرمایا کھول دے آواز کیا الحمدللہ آخری میمان خطیب میدان خطابت دے شاہ سوار خطیب انشاءاللہ جدوں سماعت کروگے تو اٹھا زوق مزید دوبالہ ہوئے گا تمام حضورد غلام اہلِ بیت غلام اپنی اپنی جگہ تے اسی زوق نل محبت نل تشریف رکھنگے شاہ سوارِ خطابت شہبازِ خطابت خطیبِ پاکستان پیکٹرِ سوز و گداز جنابِ حضرتِ علامہ سیراج الدین صدقی صاحب بلکل ڈریکٹ یہ اپنی خطاب شروع جاوے گا کتنے حضرات پر نالج کرے ہیں میرے بانی فرما کہ اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھنگے جتنے حباب بھی کھرے ہیں جتنا جلدی ہو سکے ایسا ٹیڈے سامنے سارے بچے ایک سیٹھے ہو جاؤ تمام ساتھی جتنا جلدی ہو سکے اپنی اپنی جگہ تے راوالپنڈی تو تشریف لے آئے تمام احباب میرے بانی فرما کے اپنی اپنے نشستان تے تشریف رکھو علامہ ترابی صاحب نو الویدا کر دے ہویا جناب نو رستہ دے دے ہویا توجہ تو اڈی سرکار دے ذکر والو بے سٹیج والو بے ترابی صاحب نو رستہ دے دے ہویا تشریف رکھو نعرہ رسالت پیارنا لے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی پیار سے بولیے چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی صبح انشاءاللہ نو بجے فاطمہ جنا کلونی دے اندر عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس جس دے اندر حضرت یعلامہ سراج الدین صدیقی صاحب دا خطاب ہوئے گا اور آج انشاءاللہ مغرب دی نماز تو بعد چورتر شمالی اندر جامعہ مسجد دے حضرت یعلامہ سراج الدین صدیقی صاحب دا خطاب ہوئے گا میری طرف و تمام حضور دے علامہ نو دعویٰ تے مغرب دی نماز تو بعد چک نمبر چورتر شمالی دی جامعہ مسجد اندر اس جملے دن میں آپ دے حوالے جنا دے نصیبہ جھویا اوہ انشاءاللہ آپ دا خطاب سمات کرنگے حسین سچ دی صدا دنائیں حسین حق دی پکا دنائیں حسین حق دی پکا دنائیں حسین حق دی پکا دنائیں توجہ ہے تو آٹی جنہی جنہی توجہ سلامہ تے اس جملے تے جنہی توجہ سلامہ تے میرے امام دا نوکر اگلے جملے تے بولے گا سبحان اللہ حسین سچ دی صدا دنائیں حسین حق دی پکا دنائیں اے کربلا دی تاریخ دستی حسین رب دی رسا دنائیں اے کربلا دی تاریخ دستی اے کربلا دی تاریخ دستی رائی بستی بارش تیراندی اے کربلا دی تاریخ تستی رئی بستی بارش تیرہ دی میرا پیرا کھے سبحان اللہ سارا تن زخمہ تھی جور ہویا شبیرا کھے سبحان اللہ او منظر زین چلے کے آؤ جدہ وقت آخیر نماز پری او تک دیرا کھے سبحان اللہ ممتاز بھیرا دی لاشو تے اے کربلا دی تاریخ تستی حسین رب دی رضا دنائیں شاہ سوارے خطابت خطیب پاکستان حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب اپنا خوبصورت خطاب تو نوازنگے تمام حضور دے غلام اسی زوق نل توجہ نل عقیدت نل محبت نل سماعت فرمانگے اے صدیقی صاحب دائز آزے اے میں فیل صبح کے آرہ وجہ تو شروع ہوئیے اس صدیقی صاحب دائز آزے آخری اجدیس محفل دے مہمان خطیب ہوندہ شرف دے ازاز اصل کرنگے علامہ صدیقی صاحب ساڑے اس علاقہ دی اے سالانہ بے مثال اور لا جواب شہداء کربلا کانفرنسے جو کافی عرصاتوں ہر سال دی ترہا اسی اندازنال اہل بیت غلام میرے امام دناؤکر اس محفل جہاز روندن عجویے محفل اسی اندازنال زاؤکنال سجیئے جناب اپنے خوبصورت زاؤکنال اپنے عظیم خطاب تو نوازنگے